محمد اشرف قادری صاحب کے بھانجے کا بھی انتقال ہوا ہے بائی پاس میں ڈوبنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان کی فیملی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تصویم کی تصویم کر کے بھی یہاں پر پہنچے ہیں قادری صاحب سے پوچھیں گے غم سے نڈال ہیں اپنے رشیداروں میں ہیں مصروف ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہیں گے اس طرح کے بائی پاس جو بنائے گئے ہیں فلاور جو اس میں بچے جاتے ہیں نہ آتے ہیں حاصلات کا شکار بنتے ہیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اسلام بھائی بہت ہی درت نہ آکے میرے لیے کیونکہ میرا بائیس سال کا بھن جا تھا اور بہت پیارا بچہ تھا اپنے ماباپ کا فرما بردار تھا بس وہ دوستوں کی میں فلم میں اور دوستوں کے ساتھ بس کسی نے کہا یہاں سے جم کرتے ہیں جو انڈر پاس بنے ہوئے ہیں اس نے جم کی اور اس کا ملکہ اتنا گہرا پانی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا کل سے جب سے میں خود وہاں موجود تھا جہاں پہ یہ پانی بھرا ہوا تھا سولہ سولہ فٹ پانی جو نا وہاں پہ موجود تھا انڈر پاس کے اندر میں خود یہاں وہاں تک پہنچا میری پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کیا سندھ گورنمنٹ نے ایسے انڈر پاس بنوائیں یہ کیا بارشوں کے سویمنگ پول بنوائیں سندھ گورنمنٹ نے کہ یہاں پہ بارش ہوگی اور لوگ سویمنگ پول کا مزہ لیں گے کیا جس کو ٹھیکہ دیا تھا اس سے یہ بات کی گئی تھی کہ جب بارش ہوگی تو اس میں پانی کھڑا ہو جائے گا ہمیں تمہارا برج بنانا یا تمہارا یہ انڈر پاس منظور ہے کانٹریکٹ اس بات پہ سائن ہوا تھا کہ بارش کا پانی تم نہیں نکالو گے تو یہ کہاں ہیں وہ ٹھیکے دار وہ کہاں ہیں بلدیاتی لوگ جنہوں نے اس طرح کے انڈر پاس بنائیں جو بچوں کی جان لے رہے ہیں دنیا میں گھومتا ہوں دنیا میں انڈر پاس ہوتے ہیں دنیا میں اور دنیا میں سے زیادہ بارش ہوتی ہیں وہاں جب انڈر پاس بنتا ہے اس کا ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے اس نظام کے تید انڈر پاس بنتا ہے تاکہ بارش بھی ہوگی تو پانی نہیں جائے یہاں بارش ہوتی ہے اور سولہ سولہ فٹ پانی انڈر اب دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ آج ابھی بھی آپ چلے جائیں اس انڈر پاس کے انڈر بچے نہ رہے ہیں کہاں انتظامیہ انتظامیہ کہاں ہیں کہاں ہیں پولیس کہاں ہیں سندھ گورنمنٹ کہاں ہیں لوگ کہاں ہیں جو بچوں کو بچانے والے مجھے ایک بات بتائیں اسلام بھائی اگر سمندر میں تغیانی آئے گی کیا لوگوں کو نانے کا موقع دیں گے آپ روکیں گے نا حکومت اہلکار ان کی ذمہ داری ہے کہ جان لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہو اس جگہ کو لوگوں کے لئے محفوظ بنائے تو کیا لوگوں کو یہ جو عرباب اختیار ہیں جو گورنمنٹ ہے اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یار یہاں پہ لوگوں کی جان جا سکتی اور یہ حادثہ ہو گیا ہے اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ ابھی تک کہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی ہے جس تک یہ دور پہ بچے ابھی بھی وہ پانی میں سویمیں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ دوبارہ بھی آئے کہ لازمی ماتا ہے میں عوام ہوں میرا حق ہے میں ٹیکس دیتا ہوں میرا حق ہے پوچھنے کا کہ آپ نے یہ کیسے انڈر پاس بنائے کہ آپ نے اس کی پیمنٹ نہیں کری انڈر پاس کی یہ کیسے انڈر پاس ہیں کہ جگہ جگہ یہ انڈر پاس تو آگے والے انڈر پاس پانی بڑھا کیوں بڑھ رہا ہے پانی گاڑیاں اتنی اتنی کہ گاڑیاں ڈوبی ہیں کیوں بڑھتا ہے پانی اس کے انڈر اگر آپ آپ ایسے اگر دیکھیں میرے میں ہیں میرے حساب سے تو اس پر قانونی کاروائی ہونی چاہیے کہ کسی کی جان گئی ہے اس پر کیس ہونا چاہیے اس پر ایکشن لینا چاہیے جن ٹھیکے داروں نے یہ بنایا ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے جس گورنمنٹ نے یہ پاس کیا ہے بلیاتی ہو صوبائی ہو جس نے پاس کیا اس پر ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ کیا گیا آپ دیکھیں جو لوگ بزنس کرتے ہیں اگر کسی کا مال خراب ہوتا ہے تو کلیم دیتے ہیں تو جب یہ انڈر پاس خراب ہوگا تو کلیم دیں کنسٹرکشن کمپنی کو کلیم دیں جس نے یہ آرڈر پاس کیا اس کو پکڑیں جا لیں ڈالیں نا جیل میں کہ تم نے یہ کیا کس بات پر تمہاری کمیٹمنٹ ہوئی ہے کیا بارشوں کے سومنگ پول بنانے پر کمیٹمنٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کے آپ نے سومنگ پول بنا دی ہے سولہ سولہ فٹ کے وہ بارشوں میں سومنگ پول بن گئے یہ آپ نے انڈر پاس بنائے لوگوں کو اور بھی انڈر پاس بنے ہوئے میں نام نہیں لہنا چاہ رہا لیکن آپ کو دنیا ہے ایک آپ کے لئے مثال ہے پوری دنیا میں انڈر پاس بنتے ہیں پوری دنیا میں تو کیا انڈر پاس اسی طرح بنتے ہیں کہ وہاں پر سولہ سولہ فٹ پانی کھڑا ہو بدقسمت ہی اس لمبائی ہمارے ملکی اور اس کے بعد نہ ہیلی نہ ہیلی یہ کہ لوگ ادھر نہ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہے کہ یہاں پہ جان جا سکتی ایک بچے کی جان چلی گئی اب جس کی جان گئی ہے آپ جائیں اس کی والدہ سے پوچھیں آپ جائیں اس کے باپ سے پوچھیں جس کا جوان بچہ مرا ہے یہ تو اس کے دل سے پوچھیں جس کے دل پہ یہ بات گزری ہے اس کی ممتہ کا کیا حال ہوگا جس کا جوان بائیس سال کا بچہ چلا گیا اس کو کب صبر آئے گا ایک باپ کی کمر ٹوٹ گئی ایک ماں کا ان کی ناہیلی کی وجہ سے ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہاں ہے مطلب یہ ہماری جو پولیس والے ہوتے ہیں یہ صرف کہاں ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں ہماری جو فانڈیشن ہے وہ اب یہ کام کرے گی آج ہم نے اس کا اعلان کرنا ہے کہ یہ جتنے انڈر پاس ہیں جو اس طرح پانی میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بیریئر لگائیں گے اور ہم بند کریں گے ہم اس کے اوپر جو بھی ہے انشاءاللہ آج ہم لیٹر دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ ہمیں اس کی پرمیشن دیں اس کام کرنے کی آپ سے نہیں ہو رہا کم از کم بارشوں کے دنوں میں انڈر پاس کھلا ہوئے گاڑی آ رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے سیدھی جاری ہے کم از کم اس پر بیریئر تو رکھ دیں اس پر بورٹ تو لگا دیں کہ یہ راستہ نہیں ہے متابادل راستہ اختیار کر کوئی نہیں ہے آپ جائیں کیمرے کے ساتھ جائیں دیکھیں وہاں پہ یہ انڈر پاس دیکھیں ناظرین الجنت ویلفر ٹرس کے جو وہاں کے صدر ہیں جو کام دیکھتے ہیں آگے وہ کوئی اعلان کرنا چاہیں گے کل کی بارشوں کے حوالے سے جو لوگوں کی حلاقتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے السلام علیکم سلام علیکم آپ کا نام عبد الحمید عبد الحمید بھائی الجنت ویلفر ٹرس کے ساملو ایک طریقے سے کام کرتا رہتا ہے کیا کہیں گے کل کیلئے کل کا جو حادثہ ہوا ہے جیسے ابھی ہمارے چیئرمند صاحب نے بتایا یہ بہت ہی ایک تکلیف دے معاملہ ہے اور زیادہ سے بعد بچہ کسی کا بھی ہو وہ اس کے والدین کیلئے بہت اہمیت کا حمل ہوتا ہے تو جیسے ہائی صاحب نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پر جانڈر پاس ہیں وہاں رکاوڈے کھڑی کر دیا ہیں بارشوں کے دنوں میں تاکہ بچے وہاں پر نہ جائیں تو ہماری انتظامیاں نہیں پہنچتی تو ہم اپنے ٹرس کی جانب سے الجنرل ویل فیر انٹرنیشنل ٹرس کی جانب سے اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں اس طرح کے انڈر پاس ہیں وہاں ہم بیریئر لگا کے بارشوں کے دنوں میں لوگوں کو روکیں گے تاکہ وہ اس قسم کا کوئی حاصلہ پیش نہ آئے بہت شکریہ ناظرین تو اس کی لئے این او سی بغیرہ لیں گے آپ جی جی بالکل انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ سے اس کی باقاعدہ ہم پرمیشن لیں گے اجازت لیں گے اور گورنمنٹ کی اجازت سے انشاءاللہ تعالی کام کریں گے تاکہ اس طرح کے حاصلات سے لوگوں بچایا جا سکے بہت شکریہ سر بہت شکریہ ناظرین الجنرل ویل فر ٹرس نے یہ جو ہے اہد لیا ہے کہ انشاءاللہ بارشوں کی دونوں کے اندر تاکہ اس طرح کے حاصل